جوانے چڑی تو میں گھر دیر سے آنے لگا رات دیر تک گھر سے باہر رہنا اور سارا سارا دن سوئے رہنا ممول بن گیا امی نے بہت منع کیا لیکن میں باز نہ آیا شروع شروع میں وہ میری وجہ سے دیر تک جاتی رہی بعد میں سونے سے پہنے فریج کے اوپر ایک کٹ چپکا کر سو جاتی جس پر کھانے کی نویت اور جگہ کے بارے میں لکھا ہوتا تھا آہستہ آہستہ کٹ کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور گندے کپڑے کہاں رکھنے ہیں اور صاف کپڑے کہاں پا رکھے ہیں اس جیسے جملے بھی لکھے ملنے لگے نیت یہ بھی کہ آج پلان تاریخ ہے اور کل یہ کرنا ہے پرسوں پلان جگہ جانا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا ایک دن میں رات دیر سے آیا بہت تھکا ہوا تھا حسبے ممول فریج پہ چٹ لگی ہوئی دیکھی لیکن بغیرہ پڑے میں سیدھا بیڈ پہ گیا اور سو گیا صبح صویرے ابو کی چیہو فقا سے میری آنکھ کھنی ابو کی آنکھوں میں آنسو تھے انہوں نے یہ خوننات خبر سنائی کہ بیٹا تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی میری تو جیسے پونٹلے سے زمین ہی نکل گئی گم کا ایک پہاڑ جیسے میرے اوپر آ گرا ابھی تو میں نے امی کے لیے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا ابھی تو میں صدرنے والا تھا میں تو امی سے کہنے والا تھا کہ اب میں رات دیر سے نہیں آیا کروں گا تدفین سے فارغ ہو کر رات کو جب میں ندحال ہو کر بستر پہ لیٹا ہوا تھا تو اچانک مجھے امی کی رات والے چٹ یاد آ گی فوراں گیا اور اتار کے لے آیا اس میں لکھا ہوا تھا بیٹا آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے میں سونے جا رہی ہوں تم جب رات کو آؤ تو مجھے جگہ لینا مجھے ذرا ہسپتار تک لے جانا